وہ بیجے سے تھا پریشان پھر اس باپ نے لیا انتقا جائدات کے لیے اس نے اپنی اولاد کی جان لے لی ایک باپ کا بدلہ پر ہے یہ نمسکار نیوز چیٹ پر آپ کرائیم کنٹرول دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا کھنڈوری سنبھل جلے میں ایک قتل ہوتا ہے قتل کی شرطی یہ کہ کسی کو پتا نہ چلے کمرتک کی حدیہ ہوئی ہے واردات ہو بھی جاتی ہے پریوار والوں کو خبر بھی رہتی ہے لیکن سب خاموش رہتے ہیں کیونکہ واردات کے پیچھے ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ مرتک کے باپ کا تھا جس نے دو لاکھ روپے کی سپاری دے کر اپنے ہی بیچے کی جان کا سودا کیا اور اتار دیا اپنے ہی بیچے کو موت کے گھاٹ لیکن اس کے بے جان شریر نے سچ بول ہی دیا اور پھر سامنے آئی سپاری کلنگ کی ایک ایسی سنسنی کھیز واردات جس کی سچائی دل کو دہلا دیکھی اس باپ نے آخر کیوں اپنے ہی بیچے کو موت کے گھاٹ اتروا دیا آگے بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے دیکھئے کرائیم کی سرکھیا سنبھل میں ہوئی یوک کی موت پر بڑا کھلا سامرتک کی باپ نے ہی رچیتی ہتیا کی ساجش دو لاکھ روپے کی سپاری دے کر کر آئی بیچے کی ہتیا سیدھا پور میں بھائی نے کی بہن کی ہتیا زمین کے لالچ میں دیا باردات کو انجام آروپی بھائی کو پولس نے کیا گرفتہ یوپی میں بڑے سائیبر فراڈ کے معاملے میں شراوستی میں فنگر پرنٹ کا کلون بڑا کر کھاتے سے نکالے گئے پیسے سنبھل میں چند روز پہلے ایک موت ہوئی برطا کے گھر والوں کو موت کی خبر بھی ملی اور اس کے گھر والوں نے یہ مان بھی لیا کہ سڑک حادثے میں اس کی موت ہوئی ہے لیکن پولس کو ابھی تک اس بات پر یقین نہیں تھا لہٰذا یوک کی موت پر پولس کی تفتیش یوں ہی چاری رہی اور پھر گھٹنا کے چار دن بعد ہوا سچائی کا کھلا سا جس جس نے اس سچائی کو سنا وہ ہر شخص سہم گیا اس رپورٹ میں دیکھئے ایک باپ کا ایسا کارنامہ جس کو سن کر شاید کانوں کو بھی خود پر یقین نہ ہو بیٹے سے باپ نے لیا خون بھرا بدلا باپ نے رچی بیٹے کے قتل کی ساجش اولاد کو مارنے کے لیے اس نے دے دی سپاری بیٹا کی خونی ساجش کا خوفناک کھلا سا اس باپ کو اپنی اولاد کھٹکتی ہے اس قدر کھٹکتی ہے کہ یہ باپ اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کی موت کا پیغام دے گیا اس باپ نے رچی اپنے ہی بیٹے کے قتل کی ساجش اور اپنے ہی ہاتھوں دے دی بیٹے کی موت کی سپاری اپنے ہی ہاتھوں بیٹے کی موت کا پیغام لکھنے والی اس باپ کے ساتھ چھے لوگوں کو پولس نے گرفتار کیا ہے اور پوشتاچ میں اس شخص نے اپنے گناہ کی پوری کہانی کو بتایا ہے ایک ایسی کہانی جس کی سچائی سن کر آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی کیونکہ یہ ایک ایسا باپ ہے جس نے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کے قتل کی پوری تیاری کی 12 جون 2022 سنبھل اس روز پولس کو ایک لاش کی جانکاری ملی سڑک کے کنارے اس لاش کے ساتھ پولس کو ایک بائیک بھی برامت ہوئی مرتک کی پہچان رویندر کے نام سے ہوئی پہلی نظر میں دیکھ کر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈینٹ ہوا ہے اور حادثے میں جان چلی گئی 12 جون کے دن کھانا اچھوڑا کمبو کے انترگر مڑاولی رسولپور روڈ پر پولیا کے نیچے ایک یوک جس کا نام رویندر ہے اس کا شب برامت ہوا تھا پاس نے اس کی موٹر سائیکل ملی تھی یوں تو رویندر کی موت صرف حادثے کی طرح تھی لیکن پولیس کو ابھی بھی اس بات کا شکتہ کہ اس گھٹنا میں کسی طرح کی گہری ساجش چھپی ہو سکتی ہے لہٰذا پولیس کی تفتیش جاری رہی اور لاش کے پوسٹ مارٹن کے ساتھ ہی کھلنے لگے حادثے اور حدیہ کے بیچ الجی ہوئی اس گتھی کے راز ختل کی واردات میں شامل مکھیاروپی وجہ اس کے چھوٹے بیٹے گجیندر کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہتیا کی سپاری دینے والا شخص اور کوئی نہیں ملکہ پولیس کی گرفت میں کھڑا مرتک کا پیتا بھیجے ہی ہے وہ جس نے اپنے ہی بیٹے رویندر کی سپاری دینے کا فیصلہ کیا بیٹے کی موت کے لیے شخص نے سپاری دی وجہ یہی تھی کہ رویندر اپنے چھوٹے بھائی گجیندر کی پتنی پر بری نظر رکھتا تھا یہ بات رویندر کے باپ کو ناغوار گزرتی تھی لہٰذا آروپی باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی جائدات دینے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد شروع ہوا گھر میں آئے دن ہونے والی جھگڑوں کا سلسلہ بیٹے کے رویے سے پریشان اس باپ نے آخرکار ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اپنے چھوٹے بیٹے گجیندر کے ساتھ مل کر وجہ نے یوجنا تیار کی اور پھر وجہ اپنے دوستوں کے ساتھ امروحہ پہنچا جہاں اس نے نارائن اور راجیب نام کے دوستو پاری کلر سے ملاقات کی ڈیل دو لاکھ روپے میں فائنل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی یہ کڑے نردیش لیے گئے تھے کہ باردات کو خاص طور پر اس طرح انجام دیا جائے کہ رویندر کی موت ایک حادثہ لگی مرڈر کے لیے امروحہ کے رہنے والے نارائن اور راجیب ان دونوں کو اس کی سباری دی جس میں دو لاکھ روپے دینے کی بات ہوئی تھی کچھ پیسہ پہلے دیا گیا تھا اور کچھ پیسہ بعد میں دینے کی بات تھی ان دونوں کے دوارہ اس وقت کا گلہ گونٹ کر اس کی ہتیا کی گئی اور بعد میں ایکسیڈنٹ کا روپ دکھاتے ہوئے اس کو پھلیا کے پاس پھنکا گیا اپنے بیٹے کے لیے موت چننے کے بعد آروپی وجہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آ گیا لیکن بیٹے کی خاموش لاش نے اپنے ساتھ ہوئے ہر گناہ کو بیان کر دیا پوش مارٹم میں آئی سچائی نے اس باپ کے چہرے سے نکاب کھیچ کر اتار دیا جس میں چھپ کر اس نے پوری ساجش کو انجام دیا اور آخر کار پولیس کے ہاتھ ان چھے لوگوں کے گریبان تک پہنچ گئے جنہوں نے قتل کی سنسنی خیز بارداد کی پوری پڑکتہ لکھی تھی اس کاری میں ان کی سہیتہ دھرم پال اور نیت رامنے کی یہ دونوں جو یوک کا پتا ہے اس کے دوست ہیں اس پرکار سے اس گھڑنا کا کلاسہ کرتے ہوئے جو گھڑنا میں پریوکت سامان تھا اس کو بھی برامت کیا گیا ان چھے لوگوں کو ماننی نیائے لے بھی لگا غاتل کتنی بھی ساجش رچ لے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کتنے بھی پلاند تیار کر لی لیکن سچائی سامنے آ ہی جاتی ہے سنبھل کے اس قاتل پتا کے ساتھ بھی یوں ہی ہوا جس نے اپنے بیٹے کے غتل کا انتظام کیا لیکن اس کا انجام سلاکھوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے کرائم کنٹرول کے لیے سنبھل سے دیپک کمار کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیٹ مزفر نگر میں حوث میں اندے ہوئے کچھ درندوں نے ایک معصوم بٹیا کو اپنا شکار بنا لیا جس کے بعد ان بھیڑیوں نے اس بچی کی آبرو کو تار تار کر دیا اس معصوم سی بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس کی سچائی سن کر دل دہل اٹھے گا کئی دنوں تک زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑنے کے بعد اس بچی نے دم توڑ دیا لیکن اس بچی کے ساتھ جو حیوانیت پھرا سلوک کیا گیا وہ تھر را دینی والا تھا اس معصوم بچی کے گناہگاروں کے گیرے باں پر کیسے قانونی شکنجہ کسا جا رہا ہے اس رپورٹ میں دیکھیں موسیقی